بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ ٹھیک تھاک ہوں گے خوشباش ہوں گے دوستو آج ہم آپ کو پاپکن بنانا سکھائیں گے جس کے لئے ہمیں سب سے پہلے ہم نے برتنے کے لئے اس میں آئل ایڈ کر دی ہے کوکنگ آئل اور اس کے بعد اس کو اچھی طرح گرم کریں گے گرم کرنے کے بعد پھر ہم اس میں تھوڑا سا نمک آئیڈ کریں گے حسب ضرورت جتنا آپ کو اچھا لگے اس کو بنانے کے لئے ہم نے تقریباً ایک کپ مکعی لی ہے آپ مکعی کے لئے آسے کے آئل اور نمک ہم یہ زیادہ کر سکتے ہیں ہم نے ایک کپ لی ہے اور ایک کپ مکعی لی ہے اور اس میں ہم نے آدھی سے بھی آدھی چمچ جو ہے وہ ہم نے نمک آئڈ کی ہے حسب ضرورت اور اس کے بعد ایک کپ ہم نے مکعی لی ہے دیکھیں آئل ہمارا بہت گرم ہو گیا تھا جس کی وجہ سے ہمارے پاپکن بہت اچھے بنے ہیں مکعی آئڈ کرنے کے بعد فوراً آپ نے اس کو اس طرح ہلاتے رہنا ہے جب تک یہ اس کی خشبو نہ آنے شروع ہو جائے اگر آپ اس کو چھوڑیں گے دوستو تو یہ جلنا شروع ہو جائے گی اور جلنے کی وجہ سے یہ پاپکن بھی صحیح نہیں بنیں گے اور پاپکن سے جو خشبو ہے نا وہ اچھی نہیں آئے گی اور جلنے کی جو ہے نا وہ خشبو آئے گا پاپکن کا ذائقہ بھی حراب ہو جائے گا دوستو آپ اس کو چمچے کے مدد سے بھی ہلا سکتے ہیں اور اس طرح جو فرائی پان ہے اس کو بھی ہلا سکتے ہیں یہ آپ پھر ڈپین کرتا ہے آپ کس برتن میں بنا رہے ہیں تو بہتر تو یہی آپ چمچے سے اس کو ہلائیں اس سے اچھی طرح اوپر نیچے ہوتی رہ گی اس کو ہلاتے رہنا جب تک اس کا پھول کھل نہیں جاتا دانے اس کے جو ہے نا وہ برون نہیں ہو جاتے برون ہونے کے بعد یہ کھلنا شروع ہو جیتا تب تک آپ نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے تو دوستو اس میں سے الحمدللہ ماشاءاللہ بہت اچھی خشبو آنے یہ شروع ہو گئی ہے تو دوستو یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں جو انا مکعی کھلنا شروع ہو گئی ہے اس کو ڈام دیں گے ڈامنے کے بعد پھر آپ کو دکھاتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ دوستو ایک کپ مکعی تھی اور الحمدللہ یہ تو وہ کہیں زیادہ کپ بن گئے وہ بھی بزار جیسے پاپکن بنے بچوں کو یہ پاپکن بہت بسند ہوتے ہیں دوستو آپ بھی ٹرائے کریں ماشاءاللہ بلکل بزار جیسے اور یہ پانچ میٹ میں انتیار ہو گئے ہیں تو دوستو اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے ہماری ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبکرائب کریں آپ کا بہت شکریہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا بہت شکریہ